السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا علیکہ اصحابی کا عجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مہترم دوستو عزیزو اور میرے پیارے بھائیو بہت سارے لوگوں کا مجھ سے یہ سوال ہے اور یہ سوال کافی لوگوں کا ہے مجھ سے بھی اور دنیا میں بھی اور یہ سوال ہمیشہ رہے گا قیامت تک سوال یہ ہے کہ اللہ کیا ہے اور اللہ کی شان کیا ہے اللہ ہے کیا چیز یہ سوال صرف مسلمان بھائیوں کا تو نہیں ہے زیادہ تر ہمارے ہندو بھائیوں کا ہے کرشن بھائیوں کا بھی ہے مسلمان بھائیوں کا اس لئے نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے بچپن سے ان کو سکھایا جاتا ہے کہ اللہ اسے ڈرو اچھا کام کریں تو اللہ اس کی نیکی دیں گے عجر دیں گے جہنم جنت کا ذکر ہوتے رہتا ہے ہمارے ہندو کے گھروں میں یہ سمی ہوتا ہے ہندو کے گھروں میں ہمارے ہندو بھائیوں کے گھروں میں ان کو ان کے عیشور بھگوان کے بارے میں بتا جاتا ہے اللہ کا سی وہ نام سنتے ہیں کیونکہ وہ مسلم لوگوں سے اگر ان کی دوستی آ رہی ہے آج اسی کے بارے میں ہم نے ڈسکس کریں گے چھوٹا سا ہمارے کلپ بنائیں گے اور لوگوں کو یہ بتائیں گے ہمارے جانب سے بھی یہ بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے اور اللہ کی شان کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کروڑوں عربوں احسان ہے کہ اس نے عارف علم شیخ یعنی مجھ کو اس ناچیز کو یہ ہے صرف بخشی کہ اپنے چھوٹے سے علم میں اللہ کے کمالات کی اللہ کی عظمت کی اللہ کی شان کی تعریف اور حمد و سنہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہو اللہ کا لاحق و کروڑوں احسان ہے سب سے ضروری بھی بیانت یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ جب کوئی نہیں تھا کوئی نہیں تھا صرف اللہ تھا سمجھے بھائی کوئی نہیں تھا صرف اللہ تھا یہاں پر رکتے ہیں اس بات کو رکھیں کہ کوئی نہیں تھا صرف اللہ تھا یہ کیسے پوزیبل ہے آج کے دور کا ایک ایک سامپل لیتے ہیں آج اگر کہیں ہم کو اکیلا چھوڑ دیں کہیں پر بھی اکیلا چھوڑ دیں کم سے livelihood جنگل میں شہر کے بیچ و بیچ میں یا رگستان میں یا آسمانوں میں یا زمین کے اندر کہیں پر بھی اگر ہم کو آج اکیلہ چھوڑ دیں ہمارے پاس یا ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ ایک یا دو چیز تو ہوگی جیسے کیا ہوگی زمین ہوگی اوپر آسمان ہوگا ساس لینے کے لئے ہوائے ہوں گی برابر اگر یہ سب چیز نہیں ہوگیا اگر زمین کے اندر ہوں گے تو زمین کے اندر کی مٹی ہوگی کھیڑے مکوڑے ہوں گے برابر اگر رگستان میں چھوڑیں گے تو ریت ہوگی برابر مگر اللہ طرف فرما رہے ہیں کہ جب کوئی نہیں تھا صرف اللہ تھا یہ اپنے آپ میں ایک کمال ہے ہے گا نہیں یہ اپنے آپ میں ایک کمال ہے کہ کوئی نہیں تھا صرف اللہ تھا نہ زمین نہ آسمان نہ فلق نہ فضاء نہ کیڑے مکوڑے نہ جاندار نہ رینے والے نہ انہیں والے کوئی نہیں صرف اللہ نہ سورج نہ چاند کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی احساسات نہیں صرف کون تھا اللہ تھا یہ سب سے بڑی شان ہے میرے لیے اللہ تعالیٰ نے جب خود ایسا ارادہ کیا کہ میں اتنا پاورفل اتنا طاقتور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تو اپنی شان بتانے کے لیے اس نے دنیا کو خلق کیا یہ خلق سے ایک ورڈ مجھے یاد آیا ایسی شان آپ لوگوں نے شاید ہی سنی ہوگی اللہ کے بارے میں جو آج میں آپ کو بیان کر رہے چاہے کہ آج اگر ہمیں گھر بنا رہے ہیں اینٹ کا سہارہ لیں گے سمنٹ کا سہارہ لیں گے پانی کا سہارہ لیں گے یعنی کچھ ہے اس کا سہارہ لے کے ہم چار دیواری چھت ڈال کر ایک گھر ہم لوگ بنا دیتے اگر ہمیں خانہ بنانا ہے سالن بنانا ہے ڈال بنانا ہے کچھ بھی اگر بنانا ہے ہم کو کچھ چیز کی ضرورت ہوگی تو اس کو ملائیں گے پھر ہم لوگ کوئی چیز پکائیں گے کوئی چیز پکائیں گے تو چیز ان سب کے منگل سے کوئی چیز ریڈی ہوگی یہ بھی ایک کمال ہے یہ دنیاوی کمال ہے یہ دنیاوی کمال ہے مگر اللہ تعالی کی شان ہے کہ اللہ تعالی نے خود بیان کیا کہ کچھ نہیں تھا میں نے سب کچھ بنا دیا سائنٹیز بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ زور سے دھماکہ ہوا اور پوری دنیا وجود میں آگئے یہاں پوری دنیا سے مطلب ہے پوری یونیورس خلی یہ دنیا نہیں یہ والا گول دبا نہیں اس کے علاوہ جوپیٹر یورینس منگل گرے سورج چاند ستارے سیارے سب کچھ وجود میں آگئے اور اس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا نوے پارے میں اللہ تعالی فرما دے سورہ العراف میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کو یہاں پر میں نے مطلب اللہ نے دنیا کو چھے دن میں وجود میں آیا اتنی بڑی یونیورس اللہ تعالی نے کتھے دن میں وجود میں آیا چھے دن میں یہ اللہ کی چھپی ہوئی اللہ کی چھپی ہوئی یہ دو کمالہ تھا تیسرا کمال اللہ نے یہ کیا کہתب پوری دنیا کو وجود میں آیا کہ کوئی بھی بادل کا حصہ زمین میں رہنے گیا پورا کا پورا اوپر چلے گیا اور آج بھی آسمان اس کو ہم بادل کہتے ہیں فلک کہتے ہیں بینہ ستون کے بینہ سہارے کے کھڑے کے کھڑے ہیں موسم چینج ہوتا ہے گرمی آتی ہے پھر بارش ہوتی ہے اسی آسمان سے فلک سے پانی بھی گرتا ہے پھر اللہ نے زمین کو زمین میں بسایا بچھونا کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو جڑ دیا آپ میں دکھاؤ گا کہ پہاڑ اپنے جگہ پہ ایک دم سکڑ بڑے بڑے پہاڑ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رینگنے والے تھارنے والے چیر تھار کرنے والے کاٹنے والے دو پیر والے چار پیر والے رینگنے والے پڑنے والے کاٹنے والے سیدھا چلنے والے گلڈے چلنے والے دو پیر والے چار پیر والے دو ہاتھ والے دس ہاتھ والے بارہ پیر والے بارہ ہاتھ والے جانداروں کو بنایا اللہ تعالیٰ کی کملات یہاں ختم نہیں ہوئے اور ہیں کملات کملات یہ ہے کہ آج آپ ایک انار کا دانہ لے لو اکھا انار لے لو کو اس تو چھلو برابر ایک ایک دانہ دے کو ایک کے اوپرے کیسے لگاوائے کبھی اپنے اگر انار کو چھنا چھلا اس کے اندر سے انگور نہیں نکلے گا بارہ کلڑика انار ہی نکلے گا کیسے اللہ کی شان دیکھو ہاں انار کی ایک ایک پہلے انار کے پھل کو اگایا اس کے اندر کی وہ سیکری کو اگایا اس کے ساچے کو اگایا پھر اس کے ایک ایک انار کو جمعایا پھر اس کو بڑھا کیا کسے اللہ بھی کمال آتے ہیں انار کے اندر سے کبھی انگور کا ڈالہ نہیں جائے گا کبھی ہم نے انگور کو دیکھا ہے کہ انگور کو ہم نے ایک توڑ کے کھایا اور اس کے اندر سے چیکوں کی بیچ نکلی ہو کبھی نہیں سب کچھ برابر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یہ کمال نمبر تری ہے اور میں کیا میرے اللہ کی شام بیان کروں پھر بھی لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شام کیا ہے سب سے بڑی شام تو یہی ہے میرے بھائیو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا سب سے ہٹ کے بنایا فرشتوں کی جیسا نہیں بنایا جانور کی جیسا نہیں بنایا اور اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ ہم کو انسان بنایا اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساری مخلوق میں سب سے افضل مخلوق انسان کو بنایا ہے اور کیا اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ ہمیں سانس لینے کے یہ کا کھوئی ٹینشن نہیں دن بر ہوایے چالیو رہتی ہے یہی میرے اللہ کی شام ہے یہی میرے اللہ کا کرم ہے اور کیا بیان کرو اتنی ہی ساری شان بیان ہونے کے بعد بھی لوگ اللہ کا احسان آج ہمارے بھائی لوگ اللہ کا احسان نمت ہے اس کی عظمت کا انکار کر رہے ہیں اللہ کے پاس گڑ گڑا نہیں رہے ہیں اللہ کو ایک دم ایک دم ایک دم ایک دم زدر ہمارا کر رہے ہیں سب سے بڑی گفلت اگر ساتوں سمندر کا پانی سیہا بن جائے تمام پہاڑ کے درگ کلم بن جائے اور ان دونوں کو ملا کے اللہ کی شان لکھنا شروع کر دیں قیامت آ کر ختم ہو جائے گی مگر میرے اس رب الزلال کی شان کبھی ختم نہیں ہوگی اس رب کی شان کبھی ختم نہیں ہوگی سمجھ میں آیا بھائی یہ ہے میرے اللہ کی شان یہ ہے میرے اللہ کی شان ایک چھوٹے سی شان تو یہ ہے ایک دفعہ کا واضح واقعہ ہے اسرائیل سے اللہ تعالی نے پوچھا اے اسرائیل تجھے کبھی کسی کے روح قبض کرنے میں پینچن ہوئے گی کبھی تُو نے ایسا سوچا ہے گیا کہ اس کی روح قبض نہیں ہونی چاہیے گا اس کو موقع ملنا چاہیے گا اسرائیل سے اللہ تعالی نے جب یہ پوچھا موت کا فرشنے سے اللہ تعالی نے جب پوچھا تو موت کی فرشنے جاؤں گیا یہ اللہ دو دفعہ کتنی دفعہ دھو دفعہ ایک سمندر کے بہتے سمندر میں ایک کشتی کا ٹھوڑا تھا ایک ماں اپنے کو اپنے بچے کو ترو تازہ جنم دی تھی اللہ تیرا حکوم آیا اس ماں کی روح کو قبض کر لے میں نے دائیں دیکھا نا بائیں دیکھا فوراً اس نو زیدہ بچے کی ماں کی روح قبض کر لے دوسرا شداد کو جس نے اللہ سے خدای دعویٰ کیا تھا اور دنیا میں ہی جنت بنانے گا دعویٰ کیا تھا اس کی جنت پوری ریڈی ہو گئی تھی جیسی اس نے دائیں پاؤ اس کی بنائی جنت میں انٹری کی یہ اللہ تیرا حکوم آیا کہ اس کی روح قبض کر لے میں نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں اس کی روح کو قبض کر لے ان دو لوگوں کی روح قبض کرنے میں مجھے بڑا افسوس ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملک الموت کی یہ کہنے کے بعد کہ جس ماں کی روح قبض کرنے کے لئے میں نے دو حکوم دیا تھا جو سمندر میں لکڑی کی ٹکڑے پہ پڑی تھی اور اپنے بچے کو جنم دی اور فوراں تیرا حکوم آیا کہ روح قبض کر لے اور جو شخص جس نے خدای دعویٰ کیا تھا کہ میں دنیا میں جنت بناوں گا جیسی اس نے دائیں پاؤں جنت میں ڈالا تیرا حکوم آیا میرے اللہ میں نے اس کی روح قبض کر لے یہ وہی ہے جس کی روح قبض کرنے کا حکم میں نے دیا شدادی ہے جس کی ماں کی روح قبض کرنے کا میں نے حکم دیا اور آج اس نے ہی مجھ سے خدای دعویٰ یہ ہے اللہ کی شاہد یہ ہے میرے اللہ کی شاہد میرے بھائیوں اور میرے پیارے عزیزوں آج ہم مسلمان بھائی بہنوں تمام لوگ خلی گھمرائی میں گھم رہے ہیں ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ کا کروڑوں عربوں احسان ہے کہ اللہ نے اتنی پیاری زندگی ہمیں نعمت کے طور پر دی ہے اور زندگی جینے کے لئے ساری چیزیں ہمیں فرام کی ہے ہمیں بس ہماری زندگی میں ایک چھوڑی سی پلانی کی ضرورت ہے جسے ہم اللہ کا احسان ادا کر سکتے ہیں ویسے اللہ کی عظمت اور اللہ کا احسان ہم ساری زندگی اتار نہیں سکتے اگر ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے اور اس کے بعد بھی کئی لوگ آئیں گے مگر اللہ کا احسان اللہ کی عظمت کو پورا احسان ادا نہیں کر پائیں گے پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے تیرے سے جتنا بھی گناہ ہوا ہو تو میری بارگاہ میں آ سچی توبہ کر میں تیرے پورے گناہوں کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ نیت کرتے ہو کہ ہم انشاءاللہ دوبارہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے اور اللہ سے سچی توبہ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ السلام